بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں اپنے خود کی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کس لئے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سن لیں آپ کو یقینہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا خاص کار جو بندے ازاد کام کرتے ہیں اور کمپنی والے جو ہیں ان کے مائن میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں جو بتانے والا ہوں وہ کیسے جی یعنی کہ آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کا فال اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور دیتی ہے میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں کہ میں نے تقریباً ایک ماہ پہلے اپنے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی اس میں میں نے ذکر کیا تھا جدہ میں کچھ ازاد بھائیوں کے مطلق اور دھیاری بھی گرہ کے مطلق تو ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو تو وہ تین دن کی دھیاری لگاتے ہیں اور پورا بعد میں پندرہ بھی اس دن بیٹھ کر کھاتے ہیں جب ختم ہو جاتے ہیں پھر کام کے اوپر چلے جاتے ہیں تو میں نے اس کے مطلق یہ سوچا تھا اس کو جواب کیا دیا تھا ابھی یہاں پر بتا جاتا ہوں میں خود سے بھی ایسا ہی کچھ کرتا رہا ہوں لاسٹ والے کچھ شما کیونکہ میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کو پتہ ہی میں تمام مورکیٹس کی ویڈیو وغیرہ آپ کے ساتھ ڈسکاؤنڈ والی شیئر کرتا تھا اور سفارہ میں روز میرا چکر لگتا تھا بہت سے معاملات کو لے کر آپ کے ساتھ ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہتا تھا کیا کچھ مسئلہ ہے یہاں پر کس مسئلے کے اوپر آپ کو سفارہ سے کیا حل مل سکتا ہے بہت سے ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے لائیو شیئر کی ہوئے ہیں جو دس سفارہ سے ابھی میں اس ویڈیو میں بتانے یہ والا تھا کہ میں نے پھر لاسٹ میں ڈیڑھ ماہ میں نے کام کیا یعنی چالیس پنتالیس دن میں نے کام کیا اور اس دوران میں میں نے سات ہزار پانسو ریال تقریبا تقریبا سات ہزار پانسو ریال کمائے اور وہ کیسے کمالی ہے میں نے بتانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا اچھا ذات بندوں کے مطلق میں میں نے آپ کو بتایا کہ ذات بندوں کے لئے بھی اس ویڈیو میں کافی فائدہ ہوگا اور جو کمپنیز بغیرہ میں کام کرتے ہیں آپ بھی سن لیں ذات بندوں کو اس کے مطلق علم ہے جو وہ بات میں بتانے والوں پھر بھی میں ان کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں وہ یوں ہوا جی کہ میں فری تھا تقریبا نیک ماہ ہو گیا تھا اور میں نے پھر سوچا کہ چلو کچھ کام وغیرہ تھوڑا ڈھونڈ لوں اور جڈہ ٹلہور کے لئے سفر بھی میں کرنے والا تھا تو میں نے نا اسی دوران ایک بندے سے تھوڑا باتشت کی تو اس نے مجھے بولا کہ گسر السلام یعنی کہ جدہ کورنش کے اوپر جو محمد بن سلمان کا گسر ہے آپ نے دیکھا ہوا جی جدہ کورنش پر آپ جائیں تو آپ نے سامنے آپ کو سبندر کے اندر جو دکھائی دیتا ہے وہ والا یہ بھائی اس کے اندر کام تھا اور ہوا کچھ یوں کہ اس بندے نے بولا کہ اندر آپ کام کر لیجی آپ کو فائدہ ہوگا اچھا تو میں نے بولا بھی ٹھیک ہے میں نے اپنے اکامے کی کاپی ان کو بھیجی اور میری یہ پرمیشن بنکیا گیا یہ دیکھ لیجی یہ میرے کی پکچر ہے اور میری نام کے اوپر آئی اور اس میں لکھا ہوئے تصریح دخول الموقت گسر السلام ٹھیک ہے اس کے اوپر لکھا ہوئا ہے ابھی یہ پرمیشن تھی میری اس گسر میں انٹری کے مطلق وہاں پر کام شروع ہو گئی سیورنگ کا کام تھا اور کچھ بنگالی انڈین بھائی بھی ساتھ میں تھے اور میں بھی تھا اور کام کا کچھ یعنی کہ جو کام وغیرہ چر رکھا تھا اس کے مطلق ہی بتانا یہ کچھ سارا کچھ ہے ابھی انٹری کے مطلق آپ کو بتا دوں میں کہ وہاں پر موبیلز وغیرہ لاؤڈ نہیں ہے کیمرے والے کہ میں نے چھوٹا ایک موبیل لیا وہاں سا لاہوہ کا وہ میں نے شاید اتر پڑا ہوئے اور آپ کو یہاں پر دکھا تھا کیمرے کے بغیرے نیٹ وغیرہ اس کے اوپر سب چلتا ہے وہ میں اندر لے کر جاتا تھا اسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا یعنی آپ کے کمیٹس وغیرہ کا جواب دیتا تھا بہت سی ویڈیو جب جدہ میں سختی چلی ہے اس طرح میں نے شیئر کی لائیو آپ کے ساتھ جب بندے تمام تر کام کے اوپر نہیں نکلے اور اس دن بھی یعنی سترہ تک تھی غالباً اور تمام تر بندے یہ بہت سوچ رہے تھے کہ آج آج سے سختی شروع ہے جی تو میں نے بہت سی ویڈیو آپ کے ساتھ بانی مالک سے متعلق بواتی سے متعلق فیصلیہ سے متعلق لائیو شیئر کی میں اس دن بھی باہر نکلا ہوا تھا اور کام پر گیا ہوا تھا ہوا کچھ ہی ہو جی کہ صبح ساتھ بجے میں مجھے گاڑی اٹھاتی تھی گسر علیہ السلام کی اور بات میں فیصلیہ سے یعنی کہ سینکل چوک سے دو تین بندے ہم بٹھاتے تھے تو آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ہم گسر کے اندر پہنچتے تھے اور ساڑھے آٹھ نو بجے کام شروع کرتے تھے ساڑھے آٹھ پہنے بڑھا بجے کام سٹاپ کرتے تھے ڈیڑھ گھنٹے کا یعنی کہ سٹے ہوتا تھا ہمارا کھانے پینے کا اور ڈیڑھ بجے دوبارہ سے کام شروع ہوتا تھا اور چار بجے سے پہلے کام ختم کر دیتے تھے بعد میں اوور ٹیم چلنے لگ گیا جی اور اوور ٹیم کچھ یوں چلتا رہا کہ رات دس بجے تک اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو شام کا کھانا بھی ادھر سے مل رہا تھا اندر سے اور اس کے علاوہ سو ریال نگت بھی مل رہا تھا تو کافی دن وہ اوور ٹیم بھی چلا میں نے وہ بھی پھر کیا اور شام کو آپ یقین کریں یارہ بجے میں گھار آتا تھا گاڑی انہی کی چھوڑ کر جاتی تھی مجھے اور بعد میں یعنی بنی مال کرہائش میں تو اس کے بعد میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز بغیرہ لگاتا تھا چینل کے اوپر سیٹ کرتا تھا دن ٹائم آپ کے ساتھ پبلش کرتا رہتا تھا ان کو تو رات بارہ بجے ایک بجے تک میں سوتا تھا اور صبح چھ بجے سے پہ چھ بجے تقریباً میں اٹھ جاتا تھا سات بجے گاڑی آتی تو اس کے ساتھ جاتے تھے پھر سے تو بات یہ ہے جی کہ میں نے ادھر ڈیڑھ ماہ کام کیا اور ڈیڑھ ماہ کے میں نے اس بندے سے جو وغیرہ میری سیلی وغیرہ تھی ڈیسائیڈ وہ اور جو اوپر ٹائم ملا کر میں نے ڈیڑھ ماہ میں سات ہزار پانسو ریال کی سات ہزار پانسو ریال کمائے یہ ڈیڑھ ماہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں چاریس پنتاریس دن کی ان میں جمعہ والے دن میں نے کام نہیں کیا یہ میں آپ کو کلیر کر دوں اچھا ابھی یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا ازاد بندے بندوں کو پتہ ہے جب ایسا کہیں جگار لگ جائے تو پھر چار پیسے بن جاتے ہیں جو کمپنیز وغیرہ میں بھائی کام کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ باہر اگر دہاری کرنی ہے تو خرچے بھی بہت ہیں بھائی یہ بھی ٹھیک ہے خرچے تو ہوتے ہیں لیکن آپ کا اس حساب سے آپ کماتے بھی تو ہیں نا یہ بھی کلیر ہے ابھی مولم کی دیاری ڈیڑھ سو پلس میں ہے اور لیبر جو ہے اس کی بھی ایک سو بیس تیس چل رہی ہے تو بہرحال میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہا تھا کہ محنت کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا فل ضرور ملے گا اور وہ تمام افراد جو دو تین چار دن پائچ دن کم کر کے بھائی بیٹھ جاتے ہیں روم کے اوپر تو پھر آپ نے کفیل کو کیا دینا ہے اپنے لیے کیا رکھنا ہے اور پیچھے کیا بیجنا ہے تو کام کیجئے یہی بیسٹ ہے اگر آپ کمپنیز دگرہ میں ہیں تو باہر کے حالات کے مطلق میں بہت سے ویڈیو آپ کے ساتھ لائف شیئر کر چکا ہوں آج خود سے اپنا بھی ایکسپیرینس آپ کو بتا دیا ہے ازاد بندے تو اس کے مطلق بہت خوبی جانتے ہیں